الحمدللہ حمد باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسولہن نبی کریم ونحن علی غالق لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمدللہ رب العالمین بعد اے توحید کے مطبالوں شمعی رسالت کے پروانوں اپنے نبی کی محبت میں لگاتار ایک ہفتے سے میلاد رسول سماعت کرنے والے مکنپور کے زندہ دل میرے اسلامی بھائیو بلا ناغا کئی راتوں سے اپنے مختلف علماء اور شورہ سے اپنے نبی کی میلاد سنتے چلے آ رہے ہو یہ سلسلہ یقیناً بارمی رات تک غالباً چلے گا دامے دیرمے قدمے سخنے جن جن لوگوں نے اس محفلے بابرکت کو سجانے میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی کمائی میں بپناہ و برکتی حطا فرمائے بالخصوص آپ کی مسجد کے خطیب و امام صاحب علامہ نظامی صاحب کے علم و عمر میں بپناہ و برکتی حطا فرمائے تین تین نظامی صاحبان میری پشت پناہی کر رہے ہیں اور ایک حبیبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے بس تھوڑی دیر تک آپ مجھے سن لیں اور چونکہ میں آپ کی نید کا آپ کی تھکاوٹ کا بلکل مجھے خیال ہے ابھی روزانہ آپ کو سننا ہے پھر کل کوئی نہ کوئی مقرر آپ کے سامنے ہائے گا وہ بھی سرکار کی میلاد سنائے گا سرکار کی میلاد سننا ہر مؤمن کو بڑا پسند ہے اس لیے پسند ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ میرے رب کو پسند ہے جو چیز خالی کو پسند ہے وہ مخلوق کو کیوں نہ پسند ہو وہ الگ چیز ہے مخلوق میں سے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میلاد مصطفیٰ سے تکلیف ہوتی ساری کائنات نے مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی منائی صرف ایک نے نہیں منایا اسی کو ابلیس کہا جاتا پوچھا گیا ابلیس تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے جنت نے خوشیاں منائی آسمان کے چپے چپے نے خوشیاں منائی تجھے کیا تکلیف ہے کہا میں اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا چاہے رہا تھا اسے گمراہی سے بچا کر جنت میں لے جانے والا پیغمبر دنیا میں آ گیا ہے مجھے تکلیف نہ ہو تو پھر کسے تکلیف یقینا اللہ کے رسول کی میلاد وہ مناتے ہیں جن پر ان کے نبی کے تمام احسانات ہیں یقینا ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ کے احسانات ہیں خیر میں کچھ گفتگو اسی حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا گزارش کرتا ہوں جن جن حضرات کو درود پاک یاد ہے ذرا دل لگا کر ایک بار درود پاک سنا دیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنیل یودی والکرم منبع علم والحلم وبارک وسلم صلو علیہ سلام علیہ و یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آلہ حضرت فرماتے ہیں صبح قبعہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا نبی کی پیدائش کے مد نظر ایک شاعر نے پھر کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا رسول کی میلاد اور رسول کی تعریف و توصیف ایسے نہیں سنی جاتی جیسے آپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں یقین جانے اگر ہماری نظروں کے سامنے ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے والا محتاج بھکاری آ جاتا ہے اور وہ مانگتا ہے جو میسر آتا ہے ہم دے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی جاننے والا ہمارے آباؤ اجداد کی تعریف کرنے والا آ جاتا ہے جسے ہم نہیں جانتے وہ ہمارے خاندان کو جانتا ہے اور دروازے پہ آکے یہ کہے کہ تمہارے دادا ایسے تھے وہ مجھے ایسے دیا کرتے تھے ہمارے دادا کی تعریفیں کرنے لگے بابا کی تعریفیں کرنے لگے تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس سے پٹھ کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان والوں کو جانتا ہے ہمارے دادا کو پہچانتا ہے مرہوم بابا کو پہچانتا ہے جو ہمارے بابا دادا کو پہچانے اسے ہم دادو تحصیل سے اور اپنے جیب سے اتنا نواز دیا کرتے ہیں اور جو ہمارے رسول کی تعریف کرے کیا اسے ہم سبحان اللہ سے دادو تحصیل سے نہیں نواز سکتے یقین جانے جتنا ہمیں ہمارے آباؤ اجداد سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کو اپنے مصطفیٰ سے محبت ہونی چاہیے اسی لئے مصطفیٰ اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُوا حَدْكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ نبی کہتے ہیں تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے اپنے والدین سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت نہ کرے تو محبت کی کچھ علامت ہونی چاہیے محبت کا کچھ اظہار ہونا چاہیے شاعر نے کہا ہے نہ کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی اور کوچے میں پرچار ہونا چاہیے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے ایک جھوٹے معبود کی پوجا کرنے والا ایک جھوٹے معبود کو پوجا کرنے والا ایک جھوٹے بھکت کی اندبھکتی کرنے والا وہ کتنی آوازیں بلند کرتا ہے ہم اپنے سچے پیغمبر کے نام پہ کیا اپنی آواز بلند رہی کر سکتے یہی وجہ ہے کہ جب قوم بولنا بند کر دیتی ہے ساری دنیا اپنی نظروں سے اس قوم کو گرانے کی کوشش کرتی ہے اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے اپنے باپ کے نام پہ سے زیادہ رسول پاک کے نام پہ بولنا چاہیے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر پیڑ کے پتے پتوں نے خوشیاں منایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو دریا کی جب کوئی مچھلی دوسری مچھلی سے ملاقات کرتی تھی حدیث میں آیا ہے نا کہ وہ پیغام دیتی تھی اے دریا کی مچھلیوں خوش ہو جاؤ اللہ کا محبوب دنیا میں آ رہا ہے یہ پرین خوشیاں منائے ہمارے نبی کی میلاد میلاد میں ایک ہم اپنے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ ڈالنے کے باوجود بڑی خاموشی سے بیٹے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب باؤنس کر رہا کوئی بنگالی بنگلہ میں تقریر بول رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا بہت ایسا تو نہیں ہے نا ارے آپ کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے آپ یہ دیکھو کس کے نام کی محفر سجائی جا رہی ہے بس اس کے نام پہ بولتے رہو آپ سو بار یا رسول اللہ بولو گے اگر وہ ایک بار اپنا غلام کہہ دیں دنیا بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہی کامیاب شرطی ہے کہ کچھ بولیے تو یہ ہماری آنکھیں ہیں جو دیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ سرکار کہاں ہیں لیکن مصطفیٰ خوب دیکھ رہے ہیں میرا غلام کی سالت میں میرا ذکر سنتا جا رہا ہے اپنے آپ کو بدلو بدلنے کی کوشش کرو آہستہ سے محفت سے ایک بار بولتو دیں سبحان اللہ اپنے نام پہ نہیں اپنے نبی کے نام پہ بولتے ہیں سبحان اللہ آہستہ کا یہ عالم ہے ذرا پیچھے تک سارے لوگ ملیں مل کر زور سے بولتے ہیں سبحان اللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جب تک آپ کی آنکھیں آپ کے مزاج جب تک ساتھ دیں گے تب تک بولوں گا آباد بھائی سے مجھے کوئی شگایت نہیں ہے بولایا انہوں نے میں دس منٹ بھی بولوں یہ کچھ کہے بھی نہیں سکتے میں انشاءاللہ آپ اپنے سے زیادہ آپ کا خیال لکھوں ذرا جھوم کے ایک بار بول دیں سبحان اللہ ذرا آپ اپنے اندر آئیے جیسے سنا جاتا ہے ایک عاشقی رسول کی جو پہچان ہوتی ہے اس سے آپ اس کا ثبوت دیجئے میں ایک بھاگلپور کے ایک شاعر نے رسول کی آمد آمد کے تعلق سے ایک شیر پیش کیا تھا انوار نظامی صاحب آپ کی توجہ سے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں میں آپ سب توجہ چاہیتا ہوں ملاحظہ فرمائے جھوم کے بول دیں سبحان اللہ مصطفیٰ جب تشریف لائے دنیا کی قیفیت کیا تھی میں پیش کر رہا ہوں ظلمتوں نے موہ چھپایا مصطفیٰ جب آگے ظلمتوں نے موہ چھپایا مصطفیٰ جب آگے ظلمتوں نے موہ چھپایا ظلمتوں نے موہ چھپایا مصطفیٰ جب آگے ظلمتوں نے موہ چھپایا مصطفیٰ جب آگے مصطفیٰ جب آگے دہر میں پھیلا ہو جالا مصطفیٰ جب آگے دہر میں پھیلا ہو جالا مصطفیٰ جب آگے مرے پیغمبر دنیا میں آئے مکنپر والو امانداری سے جواب دینا ہماری نبی کا ساری کائنات پر احسان ہے کے نہیں ہے مصطفیٰ نہ آتے ہمارا وجود لگنا ہوتا اللہ کہتا ہے لولاکا محمد لما خلقت الجن والعنس اللہ کہتا ہے اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا نہ جنہ پیدا کرتا نہ انسان پیدا کرتا مطلب کیا ہوا وجہ کن فکا آپ ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ہمیں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہر مومن پر ہر انسان پر کائنات کی ہر شے پر میرے مصطفیٰ کا حسان ہے بات اگر سچی ہوگی تو اس کا ثبوت دیجئے اس کا اظہار کیلئے میری ماں بہنیں بلکل بغور سمات کر رہی ہیں ماں بہنوں تم پر بھی میرے پیغمبر کا بہت بڑا حسان ہے مصطفیٰ نہ آتے تمہیں عزت کی روٹی میسر نہ آتی تمہیں پتہ نہیں نبی کی آمد آمد سے پہلے عرب میں تمہارا حال کیا تھا جب تم کسی باپ کے ہاں جنم لیتی تھی تمہیں عزت کی نگاہوں سے نہیں منحوز سمجھ کر زندہ بچپن ہی میں زمین میں تفنے کر دیا جاتا تھا مصطفیٰ زمین پر تشریف لائے مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اے مکہ کے لوگو یہ بیٹیاں تفنائے جانے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی جب کوئی بیٹی باپ کے ہاں جنم لیتی ہے وہ باپ کے لیے زحمت نہیں رحمت بن کر کے آیا کرتی ہے بیٹیوں کو زحمت سے رحمت مت بنایا ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے میری ماں بہینوں اگر بات سچ ہے مجھے دعائیں دیجئے گا میں ایک شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جم کے بولو دیوانو سبحان اللہ ظلمتوں نے مو چھپایا مصطفیٰ جب آگئے جبرن نہ بولیے گا جبرن بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر دل کہے تو بولیں گے وہ آواز دل کی مدینہ پہنچ جایا کرے گی مصطفیٰ مدینہ میں سن کر کے فخر کریں گے صحابہ کے بیچ اوہ میرے صحابہ دیکھو مکنپر کا وہ میرا غلام کی سنداز میں سبحان اللہ کہتا جا رہا ہے اس انداز میں بولی ہے دل سے بولی ہے موہ سے نہیں تاکہ میرا دل جیتنے بس میری خوشنودی کے لیے میری رضا مندی کے لیے نہیں سبحان اللہ بولنا ہو تو اللہ رسول کی رضا مندی پہ بولیے کیوں اس لیے کہ ہم اور آپ موہ اور زبان کی آواز سنتے ہیں وہ ہے جو دلوں کی آواز سنا کرتا ہے وہ ہے جو دل کی قیقیت سے واقع ہے وہ مصطفیٰ دل سے سماعت کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے بیچ میں کم سے کم فخر کو کریں آپ سو بار یا رسول اللہ کہو پتہ نہیں قبول ہے کی نہیں ہے بس ایک بار سرکار کہہ دیں میرا غلام کیا بولا بس ہم کدھا بس اہی کامیابی ہے ہم اسی لیے نبی کے ذکر میں آیا کرتے ہیں کہ ہم بار بار سبحان اللہ کہہ دیں اور ہماری آواز کو سن کر ایک بار مصطفیٰ سبحان اللہ کہہ دیں اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی قبول ہو جا رہا کریں اس نیت سے بیٹھو اس نیت سے بولو اور یقینا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو نبی نیکیاں ملیں گی اپنے مرہوم کے نام پہ بول دیں کیونکہ ہمیں تو ہفتے میں کیا سالوں میں ٹائم نہیں ملتا کہ مرہومین کی قبروں پہ جائیں بابا دادا کی قبروں پہ جائیں کم سے کم جب کہیں محفل ہو وہاں چلے جائیں ان مرہومین کے نام پہ سبحان اللہ بول دیا کریں نبی نیکیاں تمہیں بھی ملیں گی نبی نیکیاں ان کو بھی مولاتا کیا کریں وہ ایسی چیزیں ایسے نسخیں آپ کو جاننا چاہیے مان لیا آپ کہ یہاں اسراول کی بزار ہوتی ہے آپ کسان آدمی ہیں مان لیا پچاس بوری آپ کو دھان یا چاول بیچنی ہے یہاں بیچیں گے تو آپ کو کلو چالیس میں ملے گا چالیس میں دینا ہوگا اور اگر تھوڑا ہٹ کے آگے بڑھ جائیں جھلوا میں وہاں پچاس کے بھی کے گا تو کوئی بھی زی شعور کیسان اسراول میں نہیں بیچے گا وہاں جیدہ بائدہ ملنا ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولیں لیکن جب محفل میں بولیں گے تو محفل اس محفل کو محفل اتنی متبرک ہوتی ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ہمارے سبحان اللہ بولنے سے نبے نکیاں تو ملیں گی ہی لیکن ساتھ ساتھ جب محفل میں بولیں گے اگل بغل والے ہمارے گواہ بن جایا کریں گے پھر جو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اگر ان کی گواہی خدا کی بارگاہ میں ہو جائے گی یقیناً سواب میں کئی گناہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا بیٹھیں تو بلکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دل کو یہاں لگائیں ایسا نہیں ہے آپ بیٹھیں ہیں مبائی جلا رہے ہیں تو سارا ذہن سارا دماغ تو اس میں لگا ہوا کان کہاں جا رہا آنکھیں کہاں جا رہی ہیں اللہ کی جو وجود جیسی نعمت ہمیں میسر آئی ہے اس میں ہر ایک ایک آزا یقیناً بشمار نعمتوں میں شامل ہیں ایک ایک آزا جس کی مثال نہیں ہے لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ کیا ہے آنکھ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے آنکھ ہے ظاہر میں سب سے بڑی نعمت آنکھ ہے یہ آنکھ آپ کہاں دیکھ رہے ہو علماء کو اس لیے دیکھ رہے ہو کہ تمہارے نبی نے کہا ہے اگر مجھے دیکھنا چاہو تو میرے علماء کو دیکھ لو جس نے میرے علماء کو دیکھا اس نے مدینہ والے کو دیکھ لیا ہے دیکھنا ہو تو اس نیت سے دیکھو گے سواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تاکہ کل قیامت کے میدان میں آپ کہہ سکو یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کی بڑی تمنہ تھی زمانہ ملا نہیں نہیں دیکھ پایا لیکن آپ نے کہا تھا جو مجھے دیکھنا چاہے میرے علماء کو دیکھ لے انہی کو دیکھا ہے نبی کہیں گے جس نے انہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے آپ میرے ساتھ جنت میں توجہتے ہیں اتنا سرکار کہہ دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ہر عزو کا استعمال جائز طریقے سے کیجئے یہ آنکھیں ہمیں سینیما دیکھنے کے لئے اللہ نے نہیں دی اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نازل کی ہوئی کتاب قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پڑھا کرو آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ آپ سرسبزیاں شاداویاں دیکھیں دنیا کے نظارے دیکھیں بلکہ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اپنے باپ اور ماں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرو یہ بڑا ثبابہ ہوگا اور دنیا کے نظاروں کو دیکھنے سے زیادہ مدینہ کا نظارہ کرو یقینہ اس میں زیادہ ثباب ملتا جائے گا ہر چیز کو اللہ نے جو دیا ہے ہمیں اور آپ کو نعمت کے طریقے پر اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ نے عزا کے اندر جو بھی ہمارے جسم کے اندر وجود کے اندر جتنے بھی عزا عطا فرمائے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور مزمر ہے مبہم ہے کوشید آل وہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں میری ماں بہنیں بیٹی ہوئی ہیں ان پر میرے پیغمبر کی آمد آمد کا بہت بڑا عصا ہے میں پیش کرنا ہوں ذرا جھن کے بولنے سبحان اللہ محبت سے بولیں پتا نہیں کیا ہوگا گاؤں کی پردانی کوئی لڑوے تو اس کے لیے ہم جاتوڑ انقلاب جندہ بات کے نعرے لگائیں گے بتائیے نعرہ لگائیں گے فائدہ یہ ہوگا کہ کالونی کم سے کم ملیت ہو جائے گی پنج بریزی میں کالونی حاصل کرنے کے لیے ہم پردان کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر چاہے بیٹھ جائے پھر بھی بولتے رہیں گے اس رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں جس کے چاہنے سے مولا جنتی محال افاقت دیا کرتا ہے کیا اسے راضی کرنے کے لیے نہیں بول پائیں گے جسے جتنی محبت ہے ایک بار اتنی محبت سے اتنی بلند آواز سے ایک بار بول تو دیں سو ماشاء اللہ کہاں گئی تھی آواز کہاں چھپا گے رکھے کس کے لیے رکھے ارے کم سے کم یہ دس روزہ میں اس بات کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیا کر میں نے بھی کہا تھا نا آپ کو ایک جھوٹا معبود کی پوزہ کرنے کے لیے ایک جھوٹا اندھ بھک وہ چلاتا تھا ہم اپنے سچے معبود کے لیے سچے معبود کے سچے رسول کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے بلند نہیں کر سکتے ہم میں پھر یہ جانور میں فرد کیا رہ جائے گا بھائی کھلی چپ چاپ بیٹھنا مل جائے تو کھانا نہ ملے تو ڈھونڈنا یہی کام اگر کرنا ہی مقصد ہوتا تو ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی جانور کافی تھے وہ بھی اپنا روزی دوننے کے لیے جنگل جاتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں وہ بھی اڑتے ہیں یہی کام ہی اگر ہوتا کیوں پیدا کیا جاتے ہیں ہم لوگ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے انسان اور جن کو نہ کھانے کے لیے پیدا کیا ہے نہ پینے کے لیے پیدا کیا ہے پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نماز و روزے کے لیے پیدا کیا ہے حج و زکاة کے لیے پیدا کیا ہے اسی رب کے رسول کے نام پہ سبحان اللہ بولا اور مچنلہ یہ بھی ایک بسم کی عبادت کہی جاتا ہے یہ بھی عبادت کہا جاتا ہے جب تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو یہ کام کیوں نہیں کرتا اچھا بولیے کوئی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو بچوں کام کیا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی رونا اگر پیدا ہوتے ہی بچہ نہ رویا تو پورا خاندان روتا ہے کیوں کہ ہو سکتا بچہ مردہ نہ پیدا ہو بچے کا رونا ضروری ہے بچہ روتا ہے گھر والے خوش ہو جاتے کیوں بچہ مردہ نہیں زندہ پیدا ہو رہا بچے کی فطرت ہے پیدا ہوتے ہی روئے ایسے ہی عاشق رسول کی فطرت ہے نبی کا نام سنے تو اپنے آپ کو مجرادی آگا اپنی فطرت کبھی مت چھوڑنا کبھی مت بدلنا جہاں کہیں بیٹھو جب اپنے باپ کی کو کوئی گالی دے سبر کر لینا لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہو جانا اور یہ کہنا یا رسول اللہ ہماری زندگی آپ کے نام ہے ہماری موت آپ کے نام لیکن جب حال مکنپور والوں کا یہ ہے یہ کیا زندگی کی بازی لگائیں گے یہی حال رہا تو پھر کیا ہوگا بتائیں دنیا کا حال کیا ہوگا ہمارے نوجوان لوگ ماشاءاللہ انوار نظامی صاحب پڑھ رہے تھے میں تو سوچ رہا تھا ان سے بڑا عاشق رسول دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ارے بھئی جب اسی رسول کا تذکرہ ہم سر سری زمان میں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھیں شاید میری گفتگو سماعت نہ کر رہے ہیں میں نہ سمجھ پا رہے ہیں قاری مجائد کو کھڑا کر دوں گا بنگلہ میں تقریح کریں گے باؤنس کرے گا تب مجبور ہو کے آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے بولیں گے کی نہیں بھئی یہ بنگلہ میں بہت اچھی تقریح بولتے ہیں آپ چاہے دس روزہ نہیں پندرہ روزہ تقریح کروا لیجئے روزانہ بنگلے میں آپ کو رسول کی سیرت سنائیں گے اور یہ صرف شاعر کی حضرات نہیں ہیں یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں بھئی ان کو حلقے ممت لینا چاہے پلا دیا دے ایک شاعر سناؤ ایک شعر سناؤ بھر اتنی حد میں نہیں رہتے وہ الگ شاعر ہیں جو سن سن کر کے پڑھتے ہیں یہ سب تیار کرتے ہیں اپنا کلام تب جا کر کے آپ کی بارگاہ میں سنا جا کرتے ہیں ایک کلام لکھنا رسول کی شان میں اتنا آسان نہیں ایک مقرر ایک گھنٹے میں رسول کی سیرت بجان کرتا ہے وہ چند شعر میں اسی سیرت کو آپ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں ناتِ رسول کا سننا ناتِ رسول کا پڑھنا یہ ایک صحابی حسان بن ثابت کی سنت ہے اور نات کا سننا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے آپ سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں تو اس حق سے ادا کی کما حق کہو ادا کیجئے جو اس کا حق ہے سنے گے گی نہیں ہمارے جو بیچارے ضعیف لوگ ہیں میں معذرت چاہیتا ہوں میں آپ کو تکلیف دینے نہیں چاہیتا جو جوان ہیں جوانوں کے جوانی کی ضرورت ان کا کوئی دوست اگر کئی مارپٹ کر لیا ناسراول کے چورائے پر وہاں سے فون کر دیا دیکھو مجھے مار رہے ہیں اس طرح بلتا چیزہ کہا یہ پورا قافلہ بہن جائے گا یہاں پورا قافلہ لے کر کے آئے ہو موجودی کا ثبوت کیوں نہیں دے رہے چھنکہ بولو سبحان اللہ زلمتوں لے مو چھپایا مصطفیٰ جب آگئے دہر میں پھیلا اجالا دہر میں پھیلا اجالا مصطفیٰ جب آگئے خوشیاں مناؤ بیٹیو مسکراؤ بیٹیو مسکراؤ بیٹیو خوشیاں مناؤ بیٹیو مسکراؤ بیٹیو خوشیاں مناؤ بیٹیو خوشیاں مناؤ بیٹیو کیوں بھلا آنسو بہانا مصطفیٰ جب آگئے کیوں بھلا آنسو بہانا مصطفیٰ جب آگئے دہر میں پھیلا اجالا مصطفیٰ جب آگئے کالی موڑی لانے سے نہیں سمجھ میں آئے گا اچھا لگے گا تو اس کا ثبوت دیں سرکار کے لیے میں کہیے نہیں کہتا کہ آئیے آپ مجھ سے مصابق دیں جہاں بیٹے ہوں اپنی موجودی کا ثبوت دے دیں یہی آپ کے لیے کافی ہے جھوم کے سبحان اللہ ایک بار بول دیں جی لگا کے ایک بار اور بول دیں سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کی آمد آمد کا حسان پوری کائنات میں ماں و بہنوں میں آپ کو بتا دوں تم پر میرے ایک پیغمبر کا کتنا بڑا احسان ہے جب مصطفیٰ نہیں آئی تھے مکہ کی سرزمین پر جب کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا مکہ کا وہ باپ وہ تاجیب جو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر ملک شام تجارت کرنے کے لیے چلا گیا تھا پہلے کے لکھ تجارت کرنے کے لیے جاتے تو سال سال بھی جاتے دو دو سال ہو جاتے واپسی میں بہدل جاتے تھے سواری سے جاتے تھے توجہ چاہتا ہوں بیوی کو حاملہ چھوڑ کر ملک شام کا تاجیر چلا گیا مکہ کا تاجیر ملک شام چلا گیا دو سال کے بعد واپس آتا دیکھا ایک ڈیڑھ سال کی بچی اس کے آنگن پر کھیلتی ہو نظر آتا بول دیجئے سبحان اللہ اللہ نے توفیر دی اس کی عورت نے ایک بیٹی کو جن میں دیا پیدا ہونے والا بچہ یا بچی چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ماں کی ممتہ بچے کو دیکھ کر کڑپ اٹھتی ہے کی ماں کی ممتہ بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کی نہیں بچی کو صحی سلامت ماں نے گود میں دیکھا تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئی اور مسکر آیا کچھ ہی دیر کے بعد آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے عالم حرد نے پوچھا ہر ماں اپنے بچے کو صحی سلامت دیکھ کر مسکر آتی ہے تجھے رونا کیوں آیا مکہ کی خاتون نے کہا میں کیوں نہ رو ہوں جس بچے کو دیکھ کر میں خوش ہو رہی ہوں میرا ظالم شوہر جب تجارت سے واپس آئے گا میرے سامنے ہی سے زبا کر ڈالے گا بس اسی شوہر کی وجہ سے رو دی جا رہی ہے اللہ حکر دھیرے دھیرے بچی پروان چٹھتی رہی ہے ڈیڑھ سال کی ہو گئی باپ تجارت سے واپس آیا اپنے آگن پہ ڈیڑھ سال کی بچی کو دیکھا پوچھا بیگم ہمارے آگن پہ ننیس سال سبا سال ڈیڑھ سال کی جو بچی کھیل رہی ہے کس کی ہے کیونکہ اب تو کون کا زمانہ کہیں کچھ بھی ہو چاہ سعودیہ میں بند ان سے بکت پتہ چلے بھائی وہاں تک برت کی خوشیاں منائی خبر دے دی جاتی ہے ہوتا ہے کی نہیں کہ تمہارے یہاں ایک مہمان آیا ہے لڈو باٹو اپنے دوستوں میں باٹو پہلے کا زمانہ نہ کوئی سوشل میڈیا اور نہیں کوئی تار وغیرہ نہ فون نہ نیٹورک کچھ نہیں دو سال کے بعد آ کر دیکھا سوا سال ڈیڑھ سال کی بچی کھل رہی ہے پوچھ لیا یہ کون ہے تو اپنی بچی کی جان بچانے کی غرض سے جھوٹ گول دیا عورت نے کہ یہ میری بھانجی ہے میری بھان کی بیٹی ہے کہا تمہارے پیٹ میں جو ہم نے بچہ چھوڑ آتا وہ کہاں آپ کو پتہ نہیں وہ بیٹا اللہ نے دیا تھا جو پیدا ہوتے ہی مر گیا اب میں اپنی تسلی کے لیے اپنی بھان کی بیٹی کو لیا جھوٹ گول دیا کسی بھی طریقے میری بچی کی جان تو بچا تب بچ جو چاہتا ہوں ماں بہینوں کی بھی خصوص ہاتھ جڑ گئے بس یہی آپ کے کام کی بات ہے پھر ظلم کے سائے میں بچی دیرے دیرے پروان چڑھتی رہی جب دین چار سال کی بچی ہو گئی ایک دن باپ نے بچی کو قریب بلائی شیشہ سمجھتے ہیں جسے آئینہ کہتے ہیں آئینہ لیا آئینے میں باپ نے اپنی صورت دیکھا اپنے بغل میں بیٹی ہوئی بچی کی صورت کو دیکھا بچی کی صورت کبھی کبھی باپ کی ہوگہ ہو ہو جاتی ہے باپ کنفرم ہو گئے آرے میرے آگن پہ جو بچی کھیل رہی ہے یہ کسی اور کے ندفے کی نہیں میرے ہی بیٹی معلوم ہوتی ہے دیرے دیرے ظلم کے سائے میں وہ بچی پروان چڑھتی رہی یہاں تک کہ سنن شعور میں قدم رکھتی ہے دس سال تک پہنچ گئی اب یہ ظالم باپ اسے کئی فرے قردار تک پہنچانے کی سوچنے لگا ایک دن جھوٹ بول کر اس کی ماں سے اجازت لے لیا کہ میں اپنی بچی کو لے کر دعوت میں جا رہا ہوں ماں کب منہ کر سکتی ہے اجازت مل گئی اس نے ایک پھاوڑا لیا پھر اپنی بچی کو ساتھ میں لیا اور لے کر کے مکہ کی پہاڑی کے چڑھتا گیا دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں پیری بڑے پیار سے آپ جانتے ہیں جتنا ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اتنا اپنے بیٹوں سے نہیں کرتا ہے وہ الگ بات ہے کہ جن میں کے وقت برت کے وقت پیدائش نے وقت میں جھائی تقسیم ضرور کر دیتا ہے لیکن باپ اپنی بیٹی کو جتنا چاہتا ہے بیٹوں کو نہیں چاہتا ہے اس لیے یہ باپ اور بیٹی کی محبت کا جو صدقہ ملا ہے کسی دنیا دار کے دروازے سے نہیں مدینہ کے تاجدار کے دروازے سے ملا یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا ایک باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے محبت سے دونوں باپ بیٹی بات کرتے چلے جاتے ہیں ایک مقام ایسا آیا جہاں تھک کر کے باپ بیٹھ گئے بڑے پیار سے باپ سے باتیں کر رہی ہے باپ بھی باتیں کر رہا ہے اب کچھ دیر کے بعد جو پھاوڑا لیا تھا اسے زمین کھودنے لگا زمین سخت تھی بڑا پسینے میں شراب اور ہو گیا لیکن کھودتا رہا اب یہ مظلوم دس سال کی بیٹی نے یہ سوچا مکہ میں پانی کی قلت ہے ہو سکتا ہے میرا باپ پانی کے لیے کونہ نہ کھود رہا ہو ظالم باپ پھاوڑا پکھاوڑا لگاتا جا رہا ہے زمین کو کھودتا جا رہا ہے یہ دس سال کی مظلوم بیٹی اپنے نننے ہاتھوں سے گھٹے سے مٹی ہٹاتی جا رہی ہے اسے کیا معلوم تھا جسے وہ کونہ سمجھ رہی ہے وہ ہی اس کی قبر بننے والی ہے زندہ اسی میں دفنے ہونے والی ہے بیٹی کو معلوم نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے گھٹے سے مٹی ہٹاتی جا رہی ہے جب بیٹی کے سینے تک وہ گھٹا تیار ہو گیا اب وہ ظالم باپ گھٹے سے باہر نکلا اپنی مظلوم دس سال کی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر گھٹے کی جانب بھکلنے کی کوشش کرنے لگا بچی نے استغاثہ پہ استغاثہ کیا اب بجان مجھ سے کونہ اسی خطا ہو گئی ہے میری وجہ سے کہاں آپ کا ناک کان کٹ گیا ہے میں نے کیا کوئی اسی خطا کی ہے جس کی بنیاد پہ آپ مجھے زندہ تفنانے کی کوشش کر رہے ہو بتاؤ نا اگر میرے بھوش کی زندگی آپ کو ستا رہی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں مجھے چھوڑ دیجئے بھوک لگے گی تو کھانے کا مطالبہ کبھی نہیں کروں گی مجھے کپڑے کی ضرورت پڑے گی میں آپ سے کبھی ایک جوڑا کپڑا نہیں مانگوں گی پیڑ پودوں کی پتوں کو سی سی کر کے اپنا لباس بنا لوں گی کبھی آپ سے کپڑے کے جوڑے کا مطالبہ نہیں کروں گی لیکن اسے جیسے نشہ سوار تھا اس نے مظلوم بچی کو طاقت کتنی ہوتی ہے اسے اپنے طاقتور ہاتھوں سے اسے گھسیٹا اور اس گھڑے میں دھگے لیتا ہے مظلوم بچی گھڑے کے اندر چلی جاتی ہے اللہ حد پر کبیرہ دیرے دیرے گوشش کرتی ہے پھلانگنے کی دیوار کو پکڑنے کی تاکہ کسی بھی طریقے سے گھڑے سے باہر چلی آئے لیکن کیا معلوم تھا کہ زندہ زمین میں دفنائی جانے والی ہے مظلوم بچی کو جب گھڑے میں جاتے دیکھا ظالم باپ نے گھڑے میں مٹی کو بھرنے کی کوشش کی دیرے دیرے مٹی ڈالتا جا رہا ہے وہ بار بار اپنے ننھے قدم سے مٹی کو پاؤں سے دباتی جا رہی ہے اور اوپر نکلنے کی کوشش بے کوشش کرتی جا رہی ہے پھر ظالم باپ نے ایک پتھر کے بڑے ٹکڑے کو ڈال دیا جس کی وجہ سے بچی کا پاؤں دب گیا اب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بار بار ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے پھر یہ مٹی پہ مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے جب بچی کے سینے تک گڑ گئی بچی اپنے سینے تک گڑ گئی اب نکلنے کا کوئی چارہ نہیں بچا تو بچی مایوس ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو خدا کی بار کا میں دراز کر دے رہی ہے آواز لگا رہی ہے مکہ کی کھاڑی سے اے پروردگار مکہ کی زمین پہ دس دس سالہ بچیوں پر ایسا ظلم کب تک ہوتا رہے گا ہم جیسے دس سالہ بچیوں کو زندہ زمین پہ دفنایا کب تک جاتا رہے گا اے مولا اس ظلم سے ہم سب بچیوں کو چھوڑانے والا تیرا پیغمبر کب آنے والا ہے تیرا آخری رسول کب آنے والا ہے اس بچی کی وہ ننہی سی دمہ ایجاب رم سے تک لاتی ہے ربیو نور کی بارہ تاریخ کو مکہ کی زمین پہ میرا پیغمبر چلا آ رہا ہے اور آتے ہی اعلان کر رہا ہے اے مکہ کے لوگوں یہ بیٹیاں دفنائیں جانے کے لیے نہیں بات کی خوشیوں کا سامان لے کر کے آیا کرتی ہیں بات کے لیے رحمت بن کر کے آیا کرتی ہیں اے میرے اسلامی بھائیوں دیکھ لیا آپ نے میری ماں و بہنوں سن لیا آپ نے کس طریقے سے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے میرے مصطفیٰ نے آ کر کے تمہیں زندگی نئی زندگی عطا فرمائی ہے جس مصطفیٰ کے وسیلے سے تمہیں زندگی ملی ہے اسی مصطفیٰ کی قانون کو کیوں نہیں فالو کر رہی ہو اس مصطفیٰ کے قانون سے کیوں دور بھاگتی چلی جا رہی ہو میرے مصطفیٰ نے جتنا کہا اتنا کرنے کی کوشش کرو نا مثال کے طور پر یہ امام صاحب ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں ایک بندے کو اس کے خدا سے ملانے کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں بولو ہے کہ نہیں اگر اتنا بڑا ان کا احسان ہے کہ نہیں بلیئے ان کا احسان ہے کہ نہیں ہمیشہ ان کا احسان آپ مانو گے یہ نوجوان بچے ہیں امام صاحب کو چوراہی پر کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑ جائے یہ اپنے پیسے سے کھلانے کی کوشش کریں یہ جانتے ہیں کہ ان کا بڑا احسان ہم اور آپ پر ہے مطلب کیا سمجھے یا تقریر بول رہا ہوں تقریر بولتے بولتے اگر میری طبیعت اللہ نہ کرے بگڑ جائے اچانک مجھے ہسپیٹل میں لے کر جانا پڑ جائے آپ بھی چلیں گے کہ نہیں بولیے دو چار لوگ تو جائیں گے دیکھتے ہیں حضرت تطریب بولتے بولتے انہیں کیا ہو گیا جائیں گے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ مرز بڑا خطرناک مرز میں مریض لاحق ہو گیا ہے اسے بچانے کے لیے پہلے ایک لاکھ روپے ہاتھ میں چاہیے آپ جانتے ہیں ایک مولوی ایک امام جو کسی گاؤں کی مسجد میں پڑاتا ہے ایک لاکھ اگٹے کہاں جمع کر پائے گا وہ ایک ہی نہیں ڈاکٹر نے کہا کہ ایک لاکھ دینا چاہیے ایک لاکھ جمع ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں اور یہی نہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب امام صاحب کے پاس کہاں اتنا پیسہ ہے چلیے جب ان کے جان بچانے کی باری آئی ہے ہم ایک لاکھ آپ کو دے رہے ہیں علاج کیجئے آپ نے ایک لاکھ دیا میرا علاج ڈاکٹر نے کیا میں صحت مند ہو گیا صحیح ہو گیا اس کے بعد جب تک زندہ رہوں گا آپ کے گاؤں والوں کا احزان مانوں گا کیوں اس لیے کہ آپ کا بڑا احزان میرے اوپر ہے میں اب تک زندہ نہ رہ پاتا مر کر زمین میں ڈیر ہو جاتا اب چلوں گا تو آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے بولوں گا تو آپ کی وجہ سے کھاؤں گا پیوں گا آپ کی وجہ سے اب کسی بھی دن آدھی رات کو آپ مجھے یاد کریں گے میں آؤں گا کی نہیں اگر نہ آیا تو آپ ہی کہو گے بڑا احزان فراموش مولانا ہے بولیے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے مطلب کیا سمجھے آپ ہم پر کوئی تھوڑا سا احزان کر دے ہم اس کی احزان فراموشی کبھی نہیں کر دے ہم اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولتے آدھی رات کو بلائے گا دروازے پہ حاضر ہو جائیں گے بولو ہے کہ نہیں کبھی کسی بھی وقت بلائے اس کی مدد کے لیے ہم حاضر ہو جائیں گے کیونکہ اس کا احسان ہم اور آپ پہ ہے مجھے کہلینے دیا جائے جب کچھ دن کی زندگی کا کوئی زامن ہو جاتا ہے احسان کر دیتا ہے تو اس کے احسان کو ہم مرتے دم تک نہیں بھولا کرتے اے مکنکر والو تمہیں کیا ہو گیا ہے پوری کائنات کے انسانوں پر مدینے والے کا حسان ہے اگر وہ نہ آتا تو ہم نہ آتے تو اس مصطفیٰ کے حسان کو کیوں بھولتے چلے جا رہے ہو اس مصطفیٰ کے حسان کو کیوں فراموش کرتے چلے جا رہے ہو اسی مصطفیٰ نے آپ کو آدھی رات کے لیے نہیں آدھی رات کو نہیں بلایا وہ تو دن میں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے وہ تو صبح آپ کی بارگاہ اپنے رب کی بارگاہ میں بلا رہا ہے دوپہر میں اپنے رب کی بارگاہ میں بلا رہا ہے آدھی رات کو تو آپ کو بلا نہیں رہا پھر بھی اس کو فالو نہیں کیوں کر رہے ہو پھر بھی اس کی باتوں کو ماننے کیلئے کیوں تیار نہیں ہو رہے ہو آپ یہ مت سمجھنا نہ کہ سال میں ایک بار ان کے نام کی میلا دس بارہ روز کر لیں گے ہمارا حق ادا ہو گیا یاد رکھئے محفلے میلاد پاک میں آپ تشریف ضرور لائے ہیں منع ضرور رہے ہیں لیکن یاد رکھنا جس چیز کو مصطفیٰ نے جائز کہا جس چیز سے منع کیا روکا اس چیز سے اگر آپ نہیں رکے یقیناً آپ کا یہ محفل منانا بے سود ہو جائے گا کوئی کام کا نہیں ہوگا آج آپ دیکھئے نا ہم اچھا خاصا کھاتے پیتے ہیں مصطفیٰ نے جو کام کہا ہم تو کرتے نہیں اور جس چیز سے روکا جان پوچھ کر کے اسی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پوچھو کہ مولانا کس چیز سے مصطفیٰ نے روکا ہے کیا آپ نہیں جانتے مصطفیٰ نے کہا کہ شراب کی قریب مت جان بولی ہے کہ نہیں نبی نے کہا کہ بے نمازیوں کے ساتھ کبھی مت تہلنا مصطفیٰ نے کہا کہ جو منافق ہیں جو وہابی ہیں ان کے ساتھ رشتہ کبھی مت کرنا ہم ہیں کہ رشتہ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا کرتے یہ مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھا کرتے کہ نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کرنے والا ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے صرف یہی دیکھتے ہیں داڑھی دوپی والا ہے کہ نہیں ہے مجھے بتاؤ نہ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا منافق نہیں تھے نبی کی بارگاہ میں کچھ باتیں کرتے تھے نبی کے پیٹ پیچھے کچھ باتیں کیا کرتے تھے وہاں بھی انہی کو تو ہم کہا کرتے ہیں ان سے رشتہ رکھنے کے لیے قرآن نے بھی منع کیا ہے مصطفیٰ نے بھی منع کیا ہے اولا تجالے سوہم یہ قرآن کا فرمان ہے اور نبی دو جہان نے بھی اس کی تشریح کیا ہے کہ جو لوگ میرے مذہب سے متنفر ہیں جو لوگ منافق ہیں نفاق ڈالنے والے ہیں ان سے کوسوں دور رہنے کی کوششیں کیا کرو یقین جانو رسول اللہ کی میلاد میں شریک ہو جانا یہ رسول کے چاہنے والے کی علامت صرف نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بارہ روز تک تغریر سننے کے بعد وہی حال ہمارا رہا جو حال اس سے پہلے تھا محفل سننے سے کیا فائلہ ہمیں ملے گا یقیناً اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے آؤ ذرا انقلاب کی بات آئی ہے تو ایک شیر آپ کی حوالے کرنے کی کوشش کرو سننا چاہتی ہے تو ذرا جھم کے بولتو دیں سبحان اللہ پیشے تک کے لوگ ملیں اور مل کر کے بولنے سبحان اللہ دہر میں پھیلا ہو جالا مصطفیٰ جب آگئے دہر میں پھیلا ہو جالا مصطفیٰ جب آگئے دہر میں پھیلا ہو جالا دہر میں پھیلا ہو جالا مصطفیٰ جب آگئے سننا چاہتے ہیں سکوچن نہ بولی اس لیے کہ زبردستی سنانا کوئی مطلب نہیں ہوتا اب میں آپ کا خیال لگتا ہوں اس لیے کہ آپ کو روزانہ سننا ہے تقریب کل بھی ہم سے بڑے مقرر آئیں گے پرسو ہم اور بڑے مقرر آئیں گے آپ کو روز سننا ہے بس میں دو چار دس منٹ ملاد کا مفہوم سمجھا دوں ملاد تہتے کسے ہیں ملاد یہ عربی لفظ ہے اسے اردو میں پیدائش کہتے ہیں انگلیش میں برت کہا جاتا ہے ہندی میں جنم کہا جاتا ہے سمجھ گئے اور جس مجلس میں جس محفل میں نبی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا جائے اسی کو ملاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے رسول پیدا ہوئے مکنپور والو رسول کے پیدا ہونے کی خوشی پیدا ہونے کا تذکرہ جس محفل میں کیا جائے اسے ملا کے اچھا مجھے بتاؤ رسول ایک تو نہیں ہے کموبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے رسول آئے آئے کی نہیں آئے سر نہیں لئے بولیے موسیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سلام کی میلاد ہوتی ہے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے کسی کی میلاد نہیں ہوتی لیکن ہمارے پیغمبر کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد آج تک صبح قیامت تک اگر کسی پیغمبر کی میلاد پڑھی جاتی ہے اسی کو صرف مدینہ کا تاجدار کہا جا اچھا کبھی آپ نے غور کیا کسی پیغمبر کی میلاد نہیں ہوئی ہو رہی ہے صرف ہمارے مدینہ کیوں کوئی پوچھ سکتا ہے جو سب سے آخر میں آیا اسی کی میلاد ہو رہی ہے اس سے پہلے جو ایک لاکھ کموں پر چوبیس ہزار پیغمبر آئے اسی کی نہیں ہوتی کیوں کیا جواب دو بارہ روز تک تقریب سن رہے ہو جواب دو اور یہ پہلا سال نہیں ہے سالوں سے سن کے آ رہے ہیں یہ خاص کر نوجوانوں سے گزاری کروں گا یہاں ہم اس کو اس لیے بیان کرتے ہیں کبھی اللہ جگر توفیق دے آپ مدینہ جائیں یہاں تو کوئی پوچھے چاہے نہ پوچھے وہاں پرانٹ پوچھ لیتا ہے مظفر مدنی نام کا وہ ضرور پوچھے اور پیغمبروں کی نہیں کرتے اس کا مطلب اور پیغمبروں کو نہیں مانتے تو ہمارا سب پیغمبروں پر ایمان ہے کیلئے سب پر ایمان ہے جب ایمان ہے تو کسی کی ملاد نہیں کرتے خالین کی کیوں کیا جواب دے گا تو جواب سکھائے دے رہا ہوں سکھنا چاہے دے رہا ہوں بہت تکلیف میں بولو ہے اللہ بہت تکلیف میں بولنا ہے بہت تکلیف میں بولنا ہے بہت تکلیف میں بولنا ہے تکلیف ہو رہی ہو تو مجھے محب کرنا کہ اچھا محلوی کو بلالی آباد بھائی نے ہماری تو جان نکالے جان کیا چیز ہے سب کچھ نفی کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جانا چاہے جم کے بول دے سبحان اللہ سارے پیغمبروں کی ملاد نہیں ہوتی صرف مدینہ والے کی کیوں آدم کو چھوڑ کر ہر پیغمبر ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا بلکل پوہنٹ کی باتیں کر رہا ہوں غور سے سنیے گا آدم کو چھوڑ کر ہر پیغمبر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسے ہی ہمارا پیغمبر بھی اپنی ماں آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا کوئی نئی بات تو ہے نہیں آج بھی بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں کوئی اپنے بچے کی ملاد تو نہیں پڑھتا بولیے کوئی نہیں پڑھتا صرف مدینہ والے کی ملاد ضرور اس میں کوئی نہ کوئی چیز چھوڑی ہے اسی کو میرا مسلمان سمجھ لے میری تکلیر ختم کیوں وہ اس لیے آدم کے بعد سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بچے پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں ہو رہے ہیں ہوں گے سب اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہیں مصطفیٰ بھی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے لیکن عام بچوں کی پیدائش میں مصطفیٰ کی پیدائش میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا انکر ہے کیسا انتر دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیڑ سے آتا ہے میں نے ابھی ابھی پہلے جملے میں کہا تھا ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتے ہی بچے کوئی سے مو سے رونے کی آواز آتی ہے کہ نہیں ہے بچہ پیدا ہونے والا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے ہر ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے والا بچہ رو کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈیا کا ہو چاہے پاکستان کا ہو چاہے افغانستان کا ہو چاہے امریکہ افریقہ کا ہو دنیا کے کسی خددے میں کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جنم دے گی اس کا پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی رونے لگتا ہے دنیا کے کونے کونے کا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے لیکن مکنپور والوں قربان جاؤ اپنے نبی کی پیدا جب مکنے کی زمین پر میرا پیغمبر مدینے والا پیدا ہو رہا تھا تو مصطفیٰ روتا ہوا نہیں ہم روتوں کو ہزادے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں رونے والوں کو ہزادہ ہوا پیدا ہو رہے ہیں بس ایک ہی لڑکے نے سمجھا جس نے سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہے تھکے ہوئے ہیں سارے بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے روتوں کو ہزادے ہوئے ہیں آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے کیسے سنیے حضرت آمینہ خاتون کہتی ہے کہ جب میرے پیٹ سے میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے محمد نے سر کو سجدے میں رکھا رب بے حبلی امتی کا اپنی گنہگار امت کو یاد دیا وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی ہمیں نہ بھولا ساری زندگی ہماری یاد میں روتا رہا ساری زندگی ہمارے لیے پتھریں کھائے خون بہائے اور مرد دم قبر کی منزل پہ بھی ہمیں نہیں بھولا اس پیغمبر کو کبھی جب محفیل مناتے ہیں تب بھی ہم بھول جاتے ہیں تب بھی بڑی تکلیف سے سبحان اللہ بھول مطاو مرنے کے بعد کس مو سے سرکار کی بارگاہ میں کہو گے کہ ہم آپ کے غلا غلا اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے کی نہیں سارے بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے مصطفیٰ پیدا ہوا ہساتے ہوئے حضرت آمینہ خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا نہ اچھا ایک بات اور سنی آپ کے ہمارے گھروں میں آج بچے پیدا ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے والا کیلہ ہوتا ہے خوشیاں منانے والے بہت ہوتے ہیں پورے گھر والے کیونکہ بچہ ضرور کسی نے کسی کا بھتیجہ ہوگا بھانجہ ہوگا پوتا ہوگا نواسہ ہوگا پوتا پیدا ہوتا ہے دادا خوشی مناتا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ مٹھائی بارتا ہے بھتیجہ پیدا ہوتا ہے چچا مٹھائی بارتا ہے بھانجہ پیدا ہوا ماما خوشی مناتا ہے ہمارے ہر گھر کا معاملہ یہ ہے گھر میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو اس کی خوشی گھر والے منایا کرتے ہیں لیکن قربان جاؤ مکن پروالو اپنے نبی پر جب میرا پیغمبر پیدا ہو رہا تھا تو نبی کی پیدائش کی خوشی صرف نبی کے گھر والوں نے نہیں زمین و آسمان نے خوشیہ بنایا تھا زمین و آسمان کی ساری چیزوں نے خوشیہ بڑی تکلیم بڑی تکلیم بگر مائک نہیں لگاتے کیا نہیں طاقت ہے ابھی طاقت ہے کیوں نہیں لگائیں گے آج اب وہاں پہ ریلی میں زندہ بات کرتے ہیں وہاں کام آئیک رہتے ہیں وہاں تو بگر مائک لگا رہتے ہیں یہاں کیوں نہیں لگائیں بگر مائک لگانا بولی ہے کہ نہیں بلکل تکلیم محسوس مت کرنا آواز بیٹھے گی شفا مدینے والے کے نام پہ ضرور بھی جا رہا کریں گے اس کی فکر من کرنا اس لیے یہ محفل میں ہر طرف جالا ہے اس لیے یہ محفل میں ہر طرف جالا ہے اس لیے یہ محفل میں ہر طرف جالا ہے کوئی نات کا دولا آج آنے والا ہے ہم دینے کا دولا آج آنے والا ہے ظاہر میں حلیمانے مصطفیٰ کو پالا ہے مصطفیٰ کو پالا ہے ورنہ خود حلیمان کو مصطفیٰ نے پالا ہے ورنہ خود حلیمان کو آج بھی میرے آقا ہے مزار میں زلدہ آج بھی میرے آقا ہے مزار میں زلدہ اس لیے جی دھر دیکھو ان کا بولے والا ہے اس لیے جی دھر دیکھو ان کا بولے والا ہے ہمارے ہاں اچھا یہ یہ غالباً مدرسے کی زمین ہے آپ نے دیکھا یہ گھاس پوس ہے دو چار دن آپ نے یہاں آوا جاہی کی یہ گھاس سب دیرے دیرے مر رہے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ مردہ ہیں گھاس لیکن ہے موجود آپ ملات سن کے چلے جائیے پھر جب کل آئیں گے زمین پہ ایک بھی گھاس آپ کو نہ دیکھیں تاجب کریں گے کی نہیں ہو سکتا ہے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کسی نے کارٹ کر کے کھروپے سے جھاڑو لگا دی لیکن نہ کٹنے کی نشانی ہے نہ کوئی زندہ پیڑ نہ مردہ پیڑ ارے بھائی اگر کوئی جھاڑو بھی لگاتا کہیں کنارے رکھ دیتا یہاں بھی کہیں نہیں باؤنڈری کے باہر پھیک دیتا وہاں بھی کہیں نہیں حیرت میں پڑ جاڑو بھی کل رات میں ہم نے دیکھا ہے آج ایک ہی رات گزرتے ہی یہ نیا معاملہ کیسے آگئے فر ایگزامپل آپ کے دروازے پہ کوئی پیڑ ہو آپ رات میں دیکھ کے سو رہے ہیں کہ پیڑ پہ پتے ہیں صبح صبح آپ اٹھیں پیڑ پہ ایک بھی پتہ نہ دکھائی ہوئے تو آپ پریشان ہو جائیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے ارے رات میں سو جا ہوں پوری شاخیں پتے سے بھری ہوئی گی اچھا اگر ٹوٹ کے زمین پہ گیرا ہوتا تو آپ سمجھتے شاید موسم کے کوئی مزیر ہوا نے موزی ہوا نے نقصان کر دیا ہو گر گئے ہو لیکن ایک بھی پتہ زمین میں نہ دکھائی اور حیرت پہ پڑ جائیں گے پتے جھڑتے تو زمین پہ ہوتے ایک بھی پتہ زمین پہ نہیں آخر گئے تو کہاں گئے آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے جس سے ملاقات ہوگی اس سے یہ پوچھو کہ سب کے گھروں کے پیڑ میں پتے ہیں ہمارے گھر پیڑ کے پتے کہاں گئے تاجب کریں گے ایسے ہی ہوا جب پیغمبر اسلام مکہ میں تشریف لائے جس دن میرے پیغمبر کی آمد آمد ہوئی وقت کیا تھا نہ رات تھی نہ دن بھور کے وقت میں آئے میں نے کہا یا رسول اللہ آنا تھا تو دن میں آتے یا رات میں آتے نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے دونوں عالم کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے میں کسی کے لئے زحمت نہیں اگر رات میں آتا تو رات کو فقر ہوتا اے دن تیری کوئی اوقات نہیں مجھ میں مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اگر دن میں آتا تو رات میں وہ دن فقر کرتا اے رات تیری کوئی اوقات نہیں مجھ میں تو مصطفیٰ تشریف لائے ہیں تو اس لئے میں ایسے وقت میں آیا نہ دن کو تکلیف ہو نہ رات کو تکلیف ہو مصطفیٰ ایسے وقت میں تشریف لائے جب صبح صبح آپ کی آمد آمد ہوئی صبح صبح مکہ کے لوگ اپنی نین سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں ہمارے دروازے پہ جو برسوں سے سوکھا پیڑ تھا آج صبح صبح ان کے بکے ہوئے پھل لٹکتے دکھائی دے رہے ہیں مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے وہ بکریان جو بلکل بوڑھی ہو چکی تھی آج صبح صبح ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں مکہ کی سرسبزی شادہ بیوں میں بڑا انخلاف پیدا ہو گیا ہے گویا مکہ کے الگ الگ طبیلے کے سردار ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں آپ پس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے اچانک مکہ کے اندر صبح صبح یہ انخلاف کئی سے ورپا ہو گیا ہے بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے اچانک دور کا ایک طبیلے کا سردار آتا ہے اسی میٹنگ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے کہ مکہ کے سرداروں تم نے اتنا ہی دیکھا ہے کہ جو پیڑ سوک چکے تھے ان پر پکے ہوئے پھل لٹکتے دکھائی دے رہے ہیں تم نے اتنا ہی دیکھا ہے جو بکریاں جن کے تھن سوک چکے تھے ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں اے مکہ کے سرداروں میں ابھی ابھی اپنے گھر سے چلا آ رہا ہوں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے بیان کر دوں گا سب حیرت میں پڑ جاو گے سب کے کان کھڑے ہو گئے تو نے کیا دیکھا ہے ہم تو اتنے ہی میں پریشان ہیں تو نے کیا دیکھا ہے کہا سنو کان کھول کر سنو ابھی ابھی میں اپنے گھر سے چلا آ رہا تھا میں نے یہ دیکھا ہے قریش کے سردار عبد المطلب کے ہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے ایک بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کو لے کر عبد المطلب قادے کا تواف کرانے جا رہے ہیں میری ملاقات ہو گئی میری نظر بچے کے چہرے پہ پڑی وہ بچہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے جو جو عبد المطلب لے کے آگے بڑھتے جا رہے تھے میں بار بار ملن کر اس بچے کو دیکھتا جا رہا تھا اے مکہ کے سرداروں اتنا ہی نہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عبد المطلب جب اس بچے کو گود میں لے کر قابے کی جانب ایک قدم پڑھ رہے تھے قابہ الٹا عبد المطلب کے جانب اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اسی لیے تو پرینی کے تاجدار نے کہہ دیا تھا بے قابہ جگی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلہام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلہام شمع بزمہ ہدایت شمع بزمہ ہدایت شمع بزمہ ہدایت نارے تنبیر نارے لیسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعات مصطفیٰ نارے تنبیر نارے لیسالت تو ہم اپنے نبی کی میلاد کیوں پڑھتے ہیں سمجھ گئے سمجھ گئے نا کہ عام بچوں کی پیدائش میں عام پیغمبروں کی پیدائش میں اور پیغمبروں کے سردار کی پیدائش میں زمین آسمان کا فرق ہے اور بھی بہت سے فرق ہے بیان کروں گا تو میرا دعویٰ ہے چھوٹی چھوٹی راتیں ختم ہو جائیں گی مصطفیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی بس ایک آخری کڑی آپ کے حوالے کر کے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں ذرا جھوم کے بول دیں سبحان اللہ اوہ ذرا مچل کر کے بول دیں سبحان اللہ میرے پیغمبر کو رب نے بے مثال بنایا بے مثال پیدا کیا چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا ہی کیسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا عشق و علفت کی عشق و علفت کی عشق و علفت کی دنیا قدول ہاں آلہ حضرات کے دل کی ہی صدا ہے عشق و علفت کی دنیا قدول ہاں آلہ حضرات کے دل کی ہی صدا ہے کہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے روزہ میرے مصطفیٰ کا جس کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ وہ ہے روزہ میرے مصطفیٰ کا سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا اس وجہ سے ہم اپنے نبی کی میلاد کرتے ہیں کہ عام کی پیدائش میں اور مصطفیٰ کی پیدائش میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی اپنے نبی کی میلاد پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آوان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم